مووی کی شروعات میں پریسکوٹ اکیڈمی ایک گورنمنٹ رن سیکریٹ انسٹیٹیشن کو دکھاتے ہیں جو چھوٹی بچوں کو اساسس بننے کی ٹریننگ دیتا ہے اس اورگنیشن کا چیف ہارڈ مین ان بچوں کو دس مہنے کی عمر سے یہاں لے آتا ہے اور بینہ کسی بہاری دنیا کے کنیکشن میں انہیں زندگی کی بارے میں سب کچھ سکھاتا ہے پریسکوٹ اکیڈمی کے انہیں چھوٹی بچوں کو کلنگ مشین بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اب جب تین سال کی عمر میں انہیں ان کی ہائٹ سے بھی زیادہ لمبی بندگوں کو چلانا سکھا دیا جاتا ہے اور پانچ سال کے ہوتے ہی انہیں گاڑی چلانا سکھا دیا جاتا ہے اور ایک سال میں تو یہ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ یہ کارڈ چیز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں روزانہ یہ لڑکیاں ترے ترے کی فائٹنگ اسکلز پر کام کرتی ہیں تاکہ جب بھی یہ ٹینیجر بنے تو انہیں خطناک مشن پر استعمال کیا جا سکے اور کوئی ان پر شک بھی نہ کرے ہارڈ مین کا سب سے ضروری نیام یہ ہے کہ یہ لڑکی آپس میں کوئی رشتہ نہ بنائے اور اسی نیام کے کارن لڑکیوں کے اناتھ ہونے کے بعد بھی انہیں آپس میں کوئی مل نہیں ہوتا ان لڑکیوں کو کوئی کام نہیں دیا جاتا انہیں ان کے ایجینٹ نمبر سے بلائے جاتا ہے اس وقت ان کا بیسٹ سٹوڈنٹ نمبر 83 جو ایک کلر کی طرح شوٹ کرتی ہے اور سب سے اچھی فائٹر بھی ہے مگر اسے کوئی رشتہ نہ بنانے والے نیام کبھی سمجھ ہی نہیں آتا ایک دن ہی لڑکیوں کو ایک ڈال میں پین گھوپنے کا کام دیا جاتا ہے جہاں ہر لڑکی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہاں 83 اس ڈال کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اب یہ دیکھ کر ہارڈ مین اسے باقی لڑکیوں کے لئے ایک برا اگزامپل بتاتا ہے اور اس ڈال کا صرف آر دیتا ہے نمبر 83 کی اندر ایموشنز کا پہاڑ بن رہا ہوتا ہے جو کبھی بھی فٹ سکتا ہے جیسے جیسے سمیں گزرتا ہے نمبر 83 بہت ہی اچھی فائٹنگ اسکلز کے ساتھ ایک ٹینجر بن جاتی ہے اس کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر نمبر 84 ہے جو ہمیشہ صحیح ہر چیز میں سیکنڈ نہیں ہے نمبر 84 اس سے بہت ہی نفلت کرتی ہے اور اگر وہ لوگ ایک ہی ایجنسی کے لئے کام نہ کر رہی ہوتے تو اسے مار بھی سکتی تھی نمبر 83 کو سب سے پہلے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی لڑکی ہے جسے کسی دینجرس میشن پر بھیجا جائے گا اور ایسے ہی ہر بار کی طرح نمبر 84 اس بات سے خوش نہیں ہوتی مگر اس کے پاس اس بات کا ورود کرنے کا کوئی آتھریٹی بھی نہیں ہوتی اب ایکٹیویٹ کر دیے جانے کے بعد نمبر 83 میشن پر جاتی ہے اور کیونکہ وہ ایک ٹینجر ہے اس پر کبھی بھی کوئی شک نہیں کرے گا وہ اپنے سارے میشن بڑی آسانی سے کر لیتی ہے اور ہارڈ مین اس سے بہت ہی خوش ہو جاتا ہے مگر آدھ بھی اسے ایک نارمل زندگی جینے میں بہت اچھا ہوتی ہے جو وہ کبھی جی نہیں سکی وہ اپنے کسی میشن پر اپنے ٹارگٹ پر نظری رکھی بھی تھی کہ تب ہی وہ پاس میں ایک ٹینجر پارٹی کو دیکھتی ہے وہ ان سبھی کو پارٹی انجوائی کرتا دے کہ یہ ریالائز کرتی ہے کہ اس کی لائف نارمل نہیں ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا پارٹ مس کر دیا ہے اور وہ اب اپنے ٹینجر لائف کو بیکا نہیں جانے دے سکتی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ موقع ملتے ہی وہ اس انسٹیٹیوشن سے بھاگ جائے گی مگر ایسے کرنے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ایک نارمل لڑکی کیسے ہوتی ہے اب وہ ٹینجر لڑکیوں کے بارے میں جاننے کے لیے گلز پرنسس ڈیاری اور کلیولیس جیسی موویز دیکھتی ہے جب بھی وہ اپنے مشن پر ہوتی ہے تو وہ کچھ میگزنز بھی خرید لیتی ہے جسے وہ چپ چاپ سے بورنگ میٹنگ کے وقت پڑتی ہے ایک دن اس کے یہی عادت اس کی مصیبت بن جاتی ہے جب ہارڈ مین اسے وہ میگزن پڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے ایک ایمپورٹنٹ مشن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اسے آٹھ گھنٹے پہلے ایک شہر میں لوکیٹ کیا گیا ہے ہارڈ مین کہتا ہے اسے دو دنوں کے اندر زندہ پکڑنا ہوگا نہیں تو وہ پھر سے گائب ہو جائے گی نمبر ایٹی فور اس مشن پر جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ہارڈ مین کی فیوریٹ بن جائے گی اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں وکٹوریا ایک کنسٹرکسن زون میں تین بندیوں کے ساتھ موجود ہیں جنہیں وہ بیزت کر کے ان کے موہ سے کپڑا ہٹاتی ہے اور تب ہی اچانک فیمیل ہسٹیج کے موہ سے کپڑا ہٹانے سے پتا چلتا ہے کہ وہ نمبر ایٹی تری ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ ناکس پرٹیک کر دیتی ہے اور اس کے سارے آدمیوں کو مار گراتی ہے اب وہ ناکس کو ایک ہک سے بان دیتی ہے جو اس کے اوپر جا رہا ہے ایک ایروپلین سے بندہ ہوتا ہے ان دونوں کو اوپر کھیچ لیا جاتا ہے اور نمبر ایٹی تری کا مشن پورا ہو چکا ہے مگر ناکس کے پاس ابھی بھی اس کی بندوک ہے جس سے وہ نمبر ایٹی تری پر شوٹ کرتی ہے نمبر ایٹی تری چاکو سے رسی کاٹ کر نیچے ندی میں گر جاتی ہے اور ناکس کو اوپر پلین میں کھیچ لیا جاتا ہے جب ہارڈ مین نمبر ایٹی تری کو نہیں دیکھتا تو وہ اس کے ہاتھ پر لگے ایک ڈیوائز کے تھرو کنیک کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر ایٹی تری ندی سے نکل کر ہارڈ مین کو سن لیتی ہے مگر اس کا کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ اس کے پاس یہاں سے بھاگنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا اور یہ اس کے پاس آخری موقع تھا یہاں سے نکلنے کا اسی لئے وہ اس ڈیوائز کو فیک دیتی ہے وہاں ایرو پلین میں ہارڈ مین کو بتایا جاتا ہے کہ نمبر ایٹی تری سے انہیں کوئی بھی آڈیو یا ویزوال نہیں مل رہا وہ اسے انیکٹیو ڈیکلیئر کر کے وکٹیورے سے پوچھتا جاری رکھتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ نمبر ایٹی تری ایک نیو ایڈنٹیٹی بنا رہی ہے جس کا نام میگن رکھتی ہے وہ نیوٹن شہر میں ایک ہائی سکول میں ایڈمیشن لے لیتی ہے اور رہنے کے لیے ایک ویب سائٹ کے ذریعے ایک پریوار کو کھوج لیتی ہے ائرپورٹ پر وہ پریوار اسے وہاں لینے آتا ہے ان میں سے ایک ماں ہے جس کا نام میسیس لارڈسن ہے اس کا بیٹا پارکر ہے اور ان کی سرکاسٹک ٹینیج بیٹی لیز ہے لیز اس کے وہاں آنے سے خوش نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بھی اسے بہت دکت ہوتی ہے اسے وہ باتیں عجیب لگتی ہے کہ میگن نورمال سے چیزوں جیسے اسکول بس میں بیٹھنا کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے مگر پھر بھی اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے وہ میگن کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اسکول کے پہلے ہی دین میگن بڑے عجیب کپڑوں میں آتی ہے جس سے سب ہی اس کو گھور رہے ہوتے ہیں اسے وہاں آئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوتی ہے کہ ایک بدماش لڑکا جس کا نام گوچ ہے اسے تازہ مال کہہ کر پکار رہا ہوتا ہے اور اسی بڑھ سب اس پر ہسنے لگتے ہیں اسے بہتر محسوس کرنے کے لیے لیز اسے پہننے کے لیے تھوڑے اچھے کپڑے دیتی ہے مارننگ اسیبلی میں میگن کو ایک فورن ایکسچنج اسٹوڈنٹ ہونے کے ناتے بہت کچھ باتیں کرنی تھی اسٹیج پر جانے سے پہلے وہ ایک پڑاکو لڑکے سے ملتی ہے جس کا نام روجر ہے جو اسکول کے بینڈ کے لیے آڈیو ویڈیوز مینج کرتا ہے اور بدلے میں اس نے روجر کو اس کی دیکھی بھی موویز کے اکارڈنگ نیڈ کہا وہ خود کو پورے اسکول کے سامنے انڈیوز کرتی ہے بگر سارے بچے اسے ترے ترے کے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں اور اس کا بڑا ہی مزاق اڑاتے ہیں وہ لوگ اسے واپس کینیڈا جانے کو کہتے ہیں جہاں سے وہ خود آگئی تھی اور اگر میں بھی میگن ہوتا تو بلکل وہی کرتا اور جب وہ لوگ زور زور سے چلانے لگتے ہیں تو اسکول کا بینڈ لیڈر کیش ایک گانے سے سب کو چھپ کر آتا ہے کیش اسکول کا سب سے پاپولر لڑکا ہے اور اسے بہت لوگ پسند کرتے ہیں میگن کو بھی کیش بہت پسند آنے لگتا ہے اب لنچ بریک کے وقت کچھ چیئر لیڈرز اسے ان کے ساتھ کھانے کے لیے بلاتے ہیں مگر میگن اس کی دیکھی بھی موویز کے اکارڈنگ انہیں مطلب بھی سمجھتی ہے اور منع کر دیتی ہے وہ بائیلوجی کلاس میں روجر سے پھر ملتی ہے اب کلاس کی لڑکیاں میگن سے کوئی دوسرا پارٹنر بنانے کو کہتی ہے تاکہ وہ خود کیش کا پارٹنر بن سکے ساری لڑکیاں کیش کے لیے پیاسے جو رہتی ہیں کلاس کے بعد وہ لڑکیاں میگن سے کہتے ہیں کیش کو وہ لڑکیاں پسند ہیں جو اسکول کے ماسکورٹ کا رول پلے کرتی ہیں اب میگن بیچاری بھولی ان پر بڑی آسانی سے وشواس کر لیتی ہے اور یہ نہیں سمجھ پاتی ہے کہ وہ لوگ اسے پھسا رہے ہیں میگن آڈیشن کے لیے جاتی ہے اور طورانت اس کا سلیکشن بھی ہو جاتا ہے اور اسے اگلے گانے کی پریکٹیس کے لیے بلالے جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ پریکٹیس کے دوران کچھ ماسک پہنے ہوئے آدمی اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر میگن اپنی فائٹنگ سکل سے سب کی دھلائی کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ بلکل چونک جاتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی فائٹنگ کیسے کر رہی ہے میگن کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ہارڈ مین کی ایجنٹ ہوں گے مگر وہ تو بس اسکول کے دوسرے بچے ہوتے ہیں بدماش بچے جو بس پریشان کرنے آئے تھے جب تب میگن یہ ریلائز کرتی ہے لوگ اس کا ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو تونت سوشل میڈیا پر اپروڈ بھی کر لیتے ہیں اور میگن یہ سوچ کر بہت ڈر جاتی ہے کہ اگر یہ ویڈیو کسی نے دیکھ لیا تو مجھے پہچان لیں گے کٹ کر کے دکھاتے ہیں ہارڈ مین پریسکوٹ اکیڈیمی میں وکٹوریا کو انٹیروگیٹ کر رہا ہوتا ہے وکٹوریا اس سے کہتی ہے کہ اس کا اس طرح سے چھوٹی بچوں کا بچپن چٹا لینا بہت ہی غلط ہے مگر ہارڈ مین کہتا ہے کہ وہ اچھے کام کے لیے ویسا کر رہا ہے وکٹوریا نمبر ایٹی فور میں کچھ زیادہ دلچسپی دکھاتی ہے کیونکہ وہ اسے وہاں سے بھگانے کے لیے استعمال کرے گی اب بہت جل میگن کا وائرل ویڈیو مل جاتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میگن اب کسی ریول گروپ کے لیے کام کر رہی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اگلے دن سبھی لوگ میگن کی فائٹنگ اسکلز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ رات و رات اسکول کی سب سے پاپولر لڑکی بن جاتی ہے جب کیش اسکول کے بعد اپنے بینڈ پیکٹیس میں بلاتا ہے تو اس کا دن تو اور اچھا ہو جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ روجر سے ملتی ہے اور کیش کے آنے تک اس سے باتیں کرتی ہے روجر کو میگن کی پرسنلیٹی بہت ہی پسند ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ان میں بہت کچھ کامن ہے مگر میگن کیش کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ روجر اسے پسند کرتا ہے اب گوچ اپنے گھر پر ایک ہائی سکول پارٹی رکھتا ہے اور میگن کو بھی اس میں انوائٹ کر دیا جاتا ہے میگن یہ سن کر کچھ زیادہ یہ ایکسائٹڈ ہے کیونکہ اس نے کبھی پارٹیز انجوائی نہیں کی اور صرف اس کے بارے میں سنائی ہے اس دن گھر جاتے وقت میگن کو پریسکوٹ اکیڈیمی کے لوگ کنیپ کر لیتے ہیں ہارڈ مین کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی ریول گروپ کے لئے کام کر رہی ہے اور یہ ماننے کا تیار ہی نہیں ہے کہ اس سے بس ایک نارمل زندگی چاہیے وہ اسے ہی سچ بولنے کا انگلشن دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ سچ ہی بول رہی ہے ہارڈ مین کو ایسا لگتا ہے ہر کے باہر پھینک دیتے ہیں تاکہ ایسا لگے کہ وہ بس نشے میں ہے اور میگن روجر سے اگلی بار ملنے پر اسے گوچ کی پارٹی میں بلاتی ہے مگر روجر اس پارٹی میں جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاپا پارٹیز کو لے کر بہت اسٹرکٹ ہیں اور میگن کہتی ہے کہ روجر کے وہاں ہونے سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پورے سکول میں بس روجر ہی اس کا دوست ہے اس رات میگن لیس کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے جسے اس کی ماں نے زبردستی اسے میگن کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے وہاں وہ نمبر ایٹی فور کو دیکھتی ہے اور بلکل چونک جاتی ہے جو وہاں ہیتر نام سے آئی بھی ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ ہیتر کو ہارڈ مین نے اس پر نظر رکھنے کے لئے بھیجا ہے مگر ہیتر اس بات کو نہ تو مانتی ہے اور نہ ہی منع کرتی ہے روجر بھی اس پارٹی میں میگن کے لئے آتا ہے مگر اسے کیش کو کس کرتا دیکھ کر وہ نراش ہو جاتا ہے اب پارٹی کے ختم ہونے تک کیش اسے اس کی ہوم کمنگ ڈیٹ بننے کے لئے کہتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اگلی صوبے ہارڈ مین میگن کے سکول کے بس ڈائیور کے بھیج میں آیا ہوتا ہے وہاں میگن کو چتاونی دینے آیا ہے کہ وکٹوریا پریسکوٹ اکیڈمی سے بھاگ گئی ہے اور وہ اس سے بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہی ہے وہ اسے پریسکوٹ اکیڈمی واپس آنے کے لئے کہتا ہے مگر وہ منع کر دیتی ہے اب بعد میں دکھاتے ہیں کہ میگن اور لیز کار میں اسکول جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان پر ایک ماس پہناوہ آساشین اٹیک کر لیتا ہے کار چیز کرتے وقت میگن لیز کو اپنی زندگی کی اصل سچائی بتاتی ہے کچھ دیر کے بعد دونوں کی کار ایک جنک یارڈ میں کریش ہو جاتی ہے اب وہ آساسین کار سے بلکل غائب ہو جاتا ہے مگر میگن اس کے پرفیوم کو سنکر بتا لیتی ہے کہ وہ ہیتر ہی تھی لیز کار کریش ہونے کے بعد ہسپٹل میں ہے تب ہی میگن وہاں سے چلی جانا چاہتی ہے اس سے پہلے کہ اس کی وجہ سے کسی اور کو چوٹ لگے مگر لیز اس سے کہتی ہے کہ ایسا کرنا اور بھی غلط ہوگا اس دن سے دونوں میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور میگن لیز کو اپنی ایجینڈ لائیو کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اب وہ دونوں ہوم کمنگ کے لیے ایک ساتھ کپڑے پہن لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو تیار بھی کرتے ہیں لیز گوچ کے ساتھ ہوم کمنگ پارٹی میں جاتی ہے جو پچھلی پارٹی میں لیز سے مل کر سدھڑ چکا ہے اب بیچاری لیز کو کیا پتا کہ گوچ ابھی بھی پہلے والا بدماشی ہے وہی دوسری اور میگن کیش کے ساتھ جاتی ہے میگن نے سوچا تھا کہ وہ رات بہت ہی خاص ہوگی مگر کیش تو اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کیش کا پورا دھیان بس سب سے پاپلر ہونے میں لگا ہوا ہے میگن کیش کو چھوڑ کر اب روجر کے ساتھ جاتی ہے اور اسے ڈانس کے لیے پوچھتی ہے مگر روجر بھی اسے منع کر دیتا ہے روجر کے منع کرنے پر ہیتر چوک جاتی ہے اور روجر پھر ہیتر کے ساتھ ڈانس کرنے چلا جاتا ہے دونوں لڑکیاں روجر کے لیے لڑنے لگتی ہے اور پارٹی کا سارا ڈیکوریشنیں خراب ہو جاتا ہے وہ دونوں لڑتے لڑتے کیچن میں پہنچ جاتی ہیں اور ہیتر میگن کو چاکو سے ماننے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی لیز چپ چاپ سے آ کر ہیتر کے پیر میں ٹوٹ پک چپا دیتی ہے اور میگن اس کے سر پر مار کر اس کو گیا دیتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر جاتی ہیں تو وہاں وکٹوریا اور اس کے آدمیوں نے میسس لیڈسن اور پارکر کو بندی بنا رکھا ہوتا ہے میگن سب سے لڑ رہی ہوتی ہے اب وکٹوریا میگن کے بھولی ہونے پر ہستی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ٹھیک اسی کی طرح وکٹوریا بھی پری سکوٹ اکیڈمی سے بھاگ گئی تھی وہ میگن کو لڑائی کے لیے چیلنج کرتی ہے اور اسے آسانی صحرہ دیتی ہے تب ہی اچانک ہیڈمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وکٹوریا کو پکڑنے کے لیے اور میگن کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے وہ وہاں گھس کر وکٹوریا کو بھیوش کر دیتا ہے اور میگن ہارڈمن کو گلے لگا کر اس کا شکریہ کرتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ روجر کو اس کے گھر جاتے وقت روکتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہوتی ہے اور فینلی تھانکس پر ووچنگ